اسلام علیکم کیسے ہیں جی تمام لوگ امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان پانچ روزہ میچ کی جو سیریز تھی وہ کل اپنے آخری میچ کے ساتھ احتتام پذیر ہو گئی تو کل آخری میچ میں پاکستان کو شکست ہوئی ہے پاکستان نے پہلے چار میچ جیتے اور جو فورت اوڈی آئی میچ تھا اس کے بعد پاکستان جو اوڈی آئی رینکنگ میں ٹوپ پہ چلا گیا تھا نمبر ون ٹیم بن گئی تھی لیکن کل میچ نمبر فیفت میں شکست کے ساتھ ہی پاکستان اپنی جو تھرڈ پوزیشن تھی اس پہ واپس آ گیا کیونکہ پاکستان کل کے میچ میں پاکستان کو تقریباً فیفٹی رنز سے شکست ہوئی اس کے بعد پوائنٹ چوتے وہ مائنس میں چلے گئے اور پاکستان اپنی تھرڈ پوزیشن پہ واپس آ گیا تو چلیے بغیر ٹائم ویسٹ کی نظر ڈالتے ہیں کل کی کارگزاری پہ کہ کل کیا کھویا اور کیا پایا تو سب سے پہلے کل کے میچ میں ٹوپ جیتا نیوزی لینڈ نے اور کل نیوزی لینڈ نے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا ویسے پچھلے دو میچ میں ٹوپ نیوزی لینڈ نے جیتا تھا لیکن اس میں نیوزی لینڈ نے پہلے بولنگ کرنے کا فیصلہ کیا تھا لیکن کل پتہ نے ان کو کیا سوجی کہ پہلے ہم بیٹنگ کریں گے تو پہلے بیٹنگ کرنے جب نیوزی لینڈ آئی تو نیوزی لینڈ کا سٹارٹ ہی کافی اچھا تھا ان کا ایک وکٹ کیپر تھا میرے حال سے یونگ اس نے rational رنس کی severusstور bما ہ pile 87 رنس کی دے شندار انکیں کائلی ہے اس کے بعد بلانڈ Busتل بسہب 15 رنس کی انکھ کھائی ہے اس کے بعد نکلس تھے انہوں نے تیس بالوں پہ 23 رنس کی انکھٹ کے لے تھا لہم تاں کے لینڈر کو اٹھاوان بالوں پہ انارڈنگ کی انہیں انکھٹ کے لیے چیپ من تھے پا Pirpra bir پھلے اور چیپ من کافی اچھی ایٹڈ کرتے ہیں پچھلا جو میچ تھا اس میں بھی کافی اچھی وہ ایڈ کر رہا تھا اس میں بھی کافی مطلب ایک ٹائم کے لیے لگ رہا تھا کہ وہ میچ جیت کی طرف لے کے جا رہے ہیں لیکن پھر آؤٹ ہو گئے تھے وہ میرے حال سے آرس روف کی بال پہ تو کل بھی انہوں نے کافی اچھی ایڈ کی ہے مطلب ان کے سٹرائک ریٹ جو ہے وہ بہت اچھے مطلب تھوڑا تیزی سے کھیلتے ہیں تو تینتیس بالوں پہ ترتالیس رنس کے انہوں نے اسکور کی اور شدابہن کی بال پہ آؤٹ ہو گئے تھے وہ اس کے علاوہ کونچی تھے پچھیس بالوں پہ چھبیس رنس انہوں نے بنائے اобрیا شہنشاہ فریدی کی بالPayout ہوگے ربندرہ تھے بیس بالوں پہ تھائیس رنس میرے آرس روف کی بال پہ آؤٹ ہو گئے اس کے بعد ملنی تھے نو بالوں پہ چار رنس شپلی نے پانچ بالوں پہ تین رنس بنایا چین شحنشاہ فریدی کی بالپ آؤٹ ہوگے تھے انڈری اورنڈری نے تین 9.3 آور جو تھے اور 299 رنس پہ ان کی آل ٹیم آؤٹ ہوگی تھی آخری جو سودی رن آؤٹ ہوا تھا شہدہ بھان نے تھرو کی تھی تو اس کے بعد ان کی آل ٹیم آؤٹ ہوگی تھی تو اس طرح نیوزی لینڈ کے جو ٹوٹل تھا وہ 299 تھے اور 300 کا انہوں نے چیز ٹارگٹ دیا تھا تو پاکستان کی جو بولنگ لینڈ سے شہنشاہ فریدی نے دس آور کروائیں چھتالیس رنس دیئے اور تین خلاڑیوں کو آؤٹ کیا ہے آر ایس رہو نے آٹھ آور کروائیں پینتالیس رن خلاڑی کو آؤٹ کیے اسامہ میر نے آٹھ آور کروائیں 53 رنس دیا اور دو خلاڑیوں کو آؤٹ کیے آگا سلمان نے آٹھ آور کروائیں ساٹھ رنس دیا اور کوئی خلاڑی آؤٹ نہیں کیا شداب خان نے نو آور کروائیں 67 رنس دیا اور دو خلاڑیوں کو آؤٹ کیے اس طرح نیوزی لینڈ کا جو ٹوٹل تھا وہ 299 تھے اور 300 کا انہوں نے پاکستان کو چیز ٹارگٹ دیا تھا پاکستان کی جو بیٹنگ لینڈ تھی وقل سٹارٹ سے یہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ ج فن کر رہے ہیں کیونکہ سٹارٹ سے یہ شاٹیں مار رہے ہیں کھیل رہے ہیں فخر زمان نے 33 رنس بنائے اور 64 بال کھیلی ہیں مطلب کافی کم تھا ان کا سٹرائک ریٹ وہ اس ویسے کیونکہ ساتھ والے جو کھلاڑی تھے وہ جلدی آؤٹ ہو گئے شان مسعود سات رنس بنا کر آؤٹ ہو گئے تھے بابر آزم ایک رنس بنا کر آؤٹ ہو گیا تھا اس کے بعد محمد رضوان نو رنس بنا کر آؤٹ ہو گئے تھے تو فخر زمان کھڑے تھے تو اس لئے فخر زمان کافی سلو کھیل رہے تھے ف اور اس کے بعد فخر زمان بھی آؤٹ ہو گئے تھے آغا سلوان نے اچھی انکھ کھیلی ہے 57 بالیں اور 57 رنس سکور کیے اور پھر انہوں نے بھی ایک غلط ان سے شورٹ لگی تھی اور کیچ آؤٹ ہو گئے تھے افتحار احمد نے 72 بال 94 رنس نوٹ آؤٹ گئے ہیں اور ایکسیلنٹ انکز انہوں نے کھیلی ہے اور مجھے یقین کریں کل میچ آنے سے زیادہ جو دکھ ہوئے تو وہ افتحار احمد کی سنچریز آیا ہونے گئے کہ یقین کریں اخیر لیول کی کل افتحار نے مطلب انکز کھیلی ہے اور لاسٹ میں آخر تک جو تھی ایک آپ جو تھی نا وہ افتحار احمد کی وجہ سے تھی کیونکہ افتحار احمد لگ رہا تھا آخر میں جب میرے حال سے 25 بالیں تھی اور 50 رنس سے تو اس وقت بھی بارک کی جو ہے ایوریج سکور چاہیے تھا تو لگ رہا تھا کہ افتحار احمد ایٹ کرے گا کیونکہ لیکن افتحار احمد کا ساتھ دینے کے لیے کوئی بھی پلیئر جو تھا وہ کھڑا نہیں ہوا گریس پہ شداب خان آئیت تھے چودہ بالوں پہ چودہ رنس بنا کر وہ بھی چلے گئے کی ایچ آؤٹ ہو گئے تھے اسامہ میر آئے تھے وہ پندرہ بالوں پہ بیس رنس وہ تو ایسے لگ رہا تھا کہ آر بال پہ ایٹ کر رہے تھے جیسے چھے بالوں پہ چھتیس رنس چاہیے ہوں ٹھیک ہے بھئی آپ ایک بال دو بال جو آپ کو صحیح بال اگر مل جاتی ہے اس پہ ایٹ کرو لیکن ابھی میچ اس کنڈیشن میں نہیں تھا وکٹنگ گر گئی تھی تو آپ کے ساتھ ست وقت افتحار احمد کھڑا تھا تو اسامہ میر کو ضرورت تھی کہ افتحار احمد کا تھوڑا ساتھ د لیکن انہوں نے بھی پندرہ بالیں کھیلی اور بیس رنس بنا کر وہ بھی رویندرہ کی بال پہ آؤٹ ہو گئے تھے شہنشیہ فریزی نے کل دو بالیں کھیلی اور کوئی رنس نہیں بنایا اور وہ بھی کھیلا تھا اور بالر نہیں ادھر ہی کیج وہ شورٹ جو تھے غلط بیٹ پہ غلط لگ گئی تھی تو بالر نہیں کیج کھیلی تھا اور وہ آؤٹ ہو گئے تھے محمد اسیم نے چار بالیں کھیلی اور چھے رنس ایک چھکا لگایا تھا اور اگلی بال پہ وہ بھی کیج دے کر واپس چلے گئے آرس روف نے افت شہار احمد کا ساتھ دینے کی کافی کوشی کی تھی وہ مطلب سٹوپ کر رہے تھے ایک سنگل بھی لے کر دیا تھا لیکن وہ آخر میں بدقسمتی سے وہ بھی رن آؤٹ ہو گئے تھے اس طرح پاکستان فورٹی سیکس آور میں ٹو فیفٹی ٹو پہ آل ٹیم آؤٹ ہو گئی تھی لیکن ایک آپ جو تھی وہ لاسٹ تک چاچہ سے ایک آپ تھی امید تھی کہ چاچہ آخر میں میچ دلچسپ جس طرح وہ ٹونٹی میں میں ایک میچ ہوا تھا کہ کھلاڑی سارے آؤٹ ہو گئے تھے تو تقریبا چا چاچہ نے لاسٹ میں جو ہے میچ ایک یا دو وکٹیں تھی ایک یا دو وکٹوں پہ میچ ون سائیڈ کر دیا تھا تو پھر لاسٹ میں جا کے بدقسمتی سے چاچہ کا کیچ آؤٹ ہو گیا تھے وہ کل بھی اسی طرح ہوئے کہ لاسٹ تک آپ تھی کہ چاچہ شاید آخر میں کچھ بھی ہو سکتے لیکن وہ بدقسمتی سے آر اس رو فران آؤٹ ہو گئے اور اس طرح ساری امیدوں پہ پانی پھر گیا تو یار اس کے ساتھ ہی پاکستان کل کے میچ میں شکست کے ساتھ جو ہے اپنی جو چوتھے میچ میں ف اپنی پوزیشن پہ واپس آگئے تھرڈ پوزیشن پہ لیکن امید ہے کہ انشاءاللہ ان فیوچر میں اچھی پرفارمس دیں گے اور واپس ہم ادھر جائیں گے اپنی جو فرس پوزیشن ہے اور ابھی تو شاید ورلڈ کپ یا ایشیا کپ تک کوئی سیریز نہیں کھیلنی تو امید ہے کہ انشاءاللہ نیکس ٹائم اچھی پرفارمس دیں گے اور اس کے ساتھ ہی امام اللہ کل کے میچ میں بھی نہیں کھیلے وہ تو فورتھ اوڈیای میچ میں جب نہیں کھیلے تھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ ان کو ریس دیا گئے لیکن کل میڈیا پہ کچھ خبریں نکل کے سامنے آ رہی تھی کہ جو تھرڈ اوڈیای میچ تھا اس کے بعد جس میں نائنٹی رینز کی انکھ کھیلی تھی امام اللہ کنے تو اس کے بعد انہوں نے کوئی پریس کانفرس کی تھی تو اس میں کوئی بات کی تھی اس وجہ سے ان کو دونوں میچوں میں نہیں اکلایا گیا برحال یار یہ تو ہونا نہیں چاہیے فیوریٹیزم پہلے بھی پاکستانی ٹیم بہت زیادہ فیوریٹیزم کی وجہ سے کافیر سا پاکستان جو ہے وہ زوال کا شکار رہی تو اب اس طرح ہونا نہیں چاہیے یار اللہ پاک بہتر کرے تو چلیں اس ایشو پہ تو ایک نیکسٹ ویڈیو بنائیں گے اس کی پوری ڈیٹیل ہم دیکھیں گے کہ کیا ایشو ہوا تھا اور کل کے میچ میں بھی کچھ امام اللہ نے کچھ وہ ٹوئٹ وغیرہ کیا ہوا تھا کہ کسی سے امید نہیں رکھنی چاہیے اللہ دیکھ رہے کچھ اس طرح ویسے اس طرح کی نیگٹیوٹی تو پھلانا یار یہ تو بری بات ہے ویسے تو پاکستان کی ٹیم اس وقت ایک اچھا جو ہے وہ کمبینیشن ہے تو چلیں اس پہ دیکھتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو اس پہ بنائیں گے اس کی ڈیٹیل دیکھیں گے کہ اصل وجوات کیا ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر اس طرح کی مزید آپ کرکٹ یا انٹریٹینمنٹ پہ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دیئے گے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے آنے ہی آنے والی و